اسلام علیکم دوستو میں وسیم ساجد یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ہمارے ساتھ میں اروج قیانی صاحبہ موجود ہیں نیزہ بازی کے اندر بہت ہی اچھا تجربہ رکھتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں اسلام علیکم جی بارکم میں ہم سب سے پہلے اپنا تارک پر روائیے گا میں جی اروج قیانی بدلوٹ جلہ جیلن سے اور کھوڑوں کی اور نیزہ بازی کی کا کافی شکین ہوں تو آج الحمدللہ اگر تی ایم فارم پر آئی بھی ہوں اور اتنا میں کہتی ہوں کہ میرا دل خوش ہوا ہے سارے گھوڑے دیکھ کے اور ان کی جس طرح خیال رکھا جا رہا ہے ان کی جو بریٹ ہے ان کی جو خاصیت ہے وہ نایاب ہے اور میں کہتی پاکستان میں بڑے کام ایسے گھوڑے ہیں جس طرح قیالیٹی گیتے میں نے گھوڑے میں یقیناً مہم آپ نے اور بھی فارم ویزر کیے ہوں گے لیکن تی ایم فارم میں آپ نے کیا منتر دیکھا مجھے جی یہ چیز بڑی پسند آئی ہے کہ گھوڑوں کی طبیعت میں ٹھہراو اور بڑا ایک بسورت قسم کا ایک کہہ لیں آپ ان کا موٹ تھا جس سے جو پھر یہ چیز بتاتا ہے کہ ان کا خیال کافی رکھا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافی محبت اور شفقت سے ہیں اور ان سب کی آپ دیکھتو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سب ٹاپ کوالٹی میں ہیں اور ٹاپ اپنی شیف میں ہیں اور جو بریڈز ہیں وہ بہت عالی قسم کی بریڈز ہیں تو میں تو کافی زیادہ امپریس ہوں تھا رہا کے اور انشاءاللہ ہاتے رہیں گے مہم آپ کو گھوڑوں کا کیسے شوق پیدا ہوا میرا جی کھوڑوں سے بچپن سے شوق تھا کافی زیادہ لیکن پھر ابھی کچھ حرصہ پہلے میں ایک رائنگ فارم پہ گئی تھی تو در میں نے بس رائنگ کی تو یاد آیا کہ زندگی ان کے بغیر کافی خالی سی تھی وہ بس ایسا سکون اور ایسا میں کہتی ہوں کہ محسوس ہوا کہ اس کو چھوڑنے کا کبھی دل نہیں کیا تب سے اب تک دن میں اگر بھوڑا نہ ہو تو دل مکمل نہیں ہوتا نیزہ بازی کے اندر آپ کا کیا ایکسپرینس ہے نیزہ بازی میرے والد کا ایک شوق تھا جو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ہڑا ہمارے پاس ایک عرب تھا وہ بھی کافی گرم مزاج تھا تو اس کو مجھے ہینڈل کرنے کا مزہ آتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر اتنا شوق ہے تو آپ ٹرائے کریں تو وہ سپورٹ بڑے مزے کی نکلی جی وہ کوئی بھی وہ کہتے ہیں نا ایم اور ایم آپ کا پورا ہو جائے تو آپ کو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے تو وہ پریکٹس سے شروع کیا پر دلچسپی بڑھتی گئی پھر استاد اچھے ملے لوگ اچھے ملے اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں نیزہ بازی ایک بڑا بہت بڑا کھیل ہے میں کہتی ہوں کافی بڑا کھیل ہے عوامی کھیل جسے آپ کہتے ہیں تو مواقع بہت ملے 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 تو بس وہاں سے اب ہم کلتے رہے ہیں کتنا عرصہ سے آپ نیزہ بازی کے ساتھ اٹیچے ہیں مجھے اب ہو گئے ہیں تین سال تین سال تو کافی پروپر ہو گیا اس سے پہلے پریکٹس چلتی رہی تھی پر کبھی سامنے نہیں آئے تھے اور تب تک صحیح والے استاد بھی نہیں ملے تھے تو اب جب استاد اچھے مل رہے ہیں اور موقع اچھے مل رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے اسادزہ کا ذکر کرنا پسند کریں گے میرا جی استاد کاسم احمد خان ہے انہوں نے مجھے کافی زیادہ ہورس رائٹنگ میں بلکہ گھڑوں کی پہچان میں ان کا خیال رکھنے میں اس چیز میں کافی ٹریننگ دی ہے اور نیزہ بازی کی بھی ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں ان کے اور کچھ اور بھی سٹورنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ میڈم آپ کی کوئی اچھیومنٹ ہے نیزہ بازی کے اندر ابھی جی بس نیشنل ٹیم ٹرائل تھا اس میں الحمدللہ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو سال پہلے پاکستان کا جو پہلا فیمیل چپٹر کھلا تھا ایکویسٹین فیڈریشن کے اندر وہ الحمدللہ میں لے کے گئی تھی بچیوں کو ساؤت آفریقہ وہاں سے وہ چپٹر کھلا پھر ہم لوگوں نے پہلا فیمیل بورڈ ممبر میں وہ ای ایف پی کی بورڈ ممبر بھی ہوں آئی ٹی پی ایف کی بھی کمیٹی ویمن کمیٹی ممبر ہوں ان کے ساتھ انٹرنیشنل بھی کام کر رہی ہوں تو میرے بس اچیومنٹ یہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے ایک دروازہ کھلا اور کھلنا چاہیے کیونکہ میں بار بار یہ اپنے انٹرویوز میں بھی بتاتی ہوں کہ یہ اتنا عزتدار اور خوبصورت جگہ ہے جہاں بچیاں اپنا شوق بھی پورا کر سکتی ہیں اور کامیابی بھی حاصل کر سکتی ہیں میڈم نیزہ بازی کے اندر کوئی ایسا واقعہ جسے آپ ہمیشہ یاد کرتی ہیں ہمارا تو جی پٹی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے جب بھوڑے پہ چل کے چال بازی ہوتی ہے سائٹ پہ ہم بھوڑے لے کے چلاتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے وہی سے تھوڑا سا موڈ بننا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس چیز کا لیکن ابھی جی میلوں پہ مجھے سب سے اچھا جو اچھا لگتا ہے اور جو میرا اپنا شوق ہے وہ جتنے ہمارے پرانے سوار ہیں جتنے ہمارے ایکسپرٹ سوار ہیں جو نئے بھی ہیں جو کافی ٹیلنٹیڈ ہیں ان کو دیکھ کے جو ایک فخر محسوس ہوتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے میڈم نیزہ بازی کے مین ایوینٹ پاکستان کے اندر کہاں ہوتے ہیں اور کون سے ایوینٹ میرا جی کیونکہ زیادہ میں ٹرابل نہیں کر سکتی تو میرا جو میلے ہوتے ہیں اکثر میں وہی اٹینڈ کر باتی ہوں جو لہور میں ہوتے ہیں یا اسلامباد میں ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں نے کافی سنا ہیں میلوں کا کچھ جنگ میں بھی ہوتے ہیں یہ سلطان والے بھی کرواتے ہیں اور یہ آرسلان ساپ کوٹ فتے میں بھی کرواتے ہیں تو یہ میلے تو کافی سنے ہیں پر وہ الفانچنیٹی میرا تھوڑا سا ٹرابلنگ کی وجہ سے اتنا نہیں ان پہ جانا ہوتا لیکن شوق بہت ہے کسی دن ہو سکتا ہے انشاءاللہ موقع نکال کے ضرور جائے گے میڈم ہمارے ویورز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں میں جی آپ کا ویور جو ہے وہ پہلی گھوڑوں کے ساتھ اشک میں ہے تو اس کو کیا پیغام دیا جائے بس یہ پیغام ضرور میں ایک عورت کے حصے پر یہ ضرور دوں گی کہ یہ جانور میں اتنی رحمت اور پیار ہے کہ اپنی بچیوں کو چلیں آپ نہیں کھیل میں بھی نہ لانا چاہے لیکن اپنے بچیوں کو ان سے ملوائیں ان کے ساتھ بد گزروایں ان کو سکھائیں اس کام کے ساتھ بہت برکت ہے اور بہت ایک اچھا شوق ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی گھوڑوں کا شوق پیدا کروائیں بہت شکریہ بہت شکریہ